بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بغیری سے ساتھ ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مادل پیپر کا جو سلطلہ ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس مادل پیپر جو ہمارا چھٹا ہے اس وقت اپلوڈ ان پراسز میں ہے تو اس کے پچاس پوچن ہم نے کل کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر دیا تھا لیکچن نمبر ٢٩ آج لیکچن نمبر ٢٩٩ ہوگا جو کہ اپلوڈ کیا جائے گا تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹیشن جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی پراپر تیاری کرنی چاہیے پبلیسرز کمیشن کی تاکہ ہر امتیان میں چاہے ایک سیٹی کے انہوں آپ اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ آپ ہر امتیان میں کامیاب ہو جائیں تو پبلیسرز کمیشن کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت سیٹس وغیرہ اناؤس ہوتی رہتی ہیں سنڈے کو آتی ہیں اور اس وقت زلدار کا پیپر ہونے ہیں اس آئی ساب انسپکٹر اسسٹنٹ ساب انسپکٹر کے پیپر ہونے ہیں انٹی کرپشن میں اس کے علاوہ اسسٹنٹ جونئر کلارک پنجاب پولیس والے ہونے ہیں تو ان کی تیاری کے لیے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کانسیسٹری کانٹینیوزلی دیوائی تیاری اپنی جاری ہے تو وہ لوگ ایسے جو لوگ مطلب ہے جو کچھ دن تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں وہ بس پیپر دیا سکتے ہیں لیکن ان کی اگر وہ پاس ہو جائیں تو وہ بھی ان کی لاکہ دروائی اس طرح نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پیپر کے اندر مسلسل سات آٹھ مہینے سے تیاری کر رہے ہیں تو جناب ہم اپنے پوائنٹ کی جناب تیتراف آتے ہیں تو ایک تو مجھے آپ سے چھوڑا سجی شکھو ہے کہ آپ ایک تو پوست کو شیئر نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے کمیٹس اتنے زیادہ نہیں کرتے اگر آپ کو یہ اتنی اچھی لوگ ویسے تو فون کال کے بہت اچھا طرح سے مجھے بتا رہتے ہیں تو آپ کمیٹس کیا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں اور جتنے زیادہ ہو سکے لوگوں کو اس چینل کو سبکرائب کریں تو جناب ہمارا مادل پیپر نمبر اولڈ بک کے مطابق انیس ہے اور اس کے ففٹی وان پویشن ہو چکی ہیں سرویس سنٹل اوفیشل لینڈ ریکارڈ کا جو پیپر دو در اٹھارہ میں ہوا تھا اس کا پیپر ہم نے چلایا ہوا ہے اس کے جناب ہمارے ففٹی کوئشن ہو چکی تھے آج ففٹی وان ہے ففٹی وان کوئشن ہمارے پاس ہے What is the name of شیوہ کنزارڈ in the ہندو میسڈالوجی شیوہ کنزارڈ کہتے ہیں وائف کو جنہیں بیوی کو ہندو میسڈالوجی میں وہ کہتا ہے کہ وائف کا نام کیا ہے ایک بات یاد رکھئے سب سے آپشن نمبر جو سی ہے پروتی پروتی شیوہ کنزارڈ وائف کو کہا جاتا ہے پروتی ہندو تر میسڈالوجی میں پروتی جو ہے لاب بیوٹی میریج چیلڈرن ٹھیک ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں پروتی کے اندر وائف بیوٹی لاب میریج چیلڈرن جو سارے آ جاتے ہیں تو ہندو میسڈالوجی میں شیوہ کنزارڈ یعنی وائف کو پروتی کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگی آپ فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے ایڈیا کی اس میں اکثر یہ کہتے ہیں جی پروتی 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 ایکٹلی بیوی کو کہا جاتا ہے وائف کو کہا جاتا ہے پوچھنے نمبر فیفٹی ٹو ہے ہمارے پاس ان جودیزم ان آڈرنین تیچر ایز دیکھیں جی جودیزم کا مطلب ہوتا ہے یہودیت ٹھیک ہے آڈرنین کا مطلب ہوتا ہے اس کو جناب ربی کہتے ہیں ربی کہا جاتا ہے یعنی یہودیت کے مذہب میں جو فرمان جاری کرتے ہیں جس طرح ہمارے جو اسلامی سکالر ہوتے ہیں ہمیں جو فتوہ دیتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں اسلامی سکالر یعنی کہ مولوی جو ہمارے مجھے سے ہمارے پاس مولوی تقیس مانی ہے مصفی منیب و ریمان ہے یہ ہمارے مذہب میں ہوتے ہیں لیکن جو یہودیت کے مذہب میں ہوتے ہیں ان کو رب ہی کہا جاتا ہے اسی طرح جو آگے جلدیں 53 پر 53 ہے فیمس ناول فرینکسٹین ریٹن بائی یہ بہت اہم سوال آپ کے پاس ہے فرینکسٹین ناول ریٹن بائی میری شیلے میری شیلے ایک وومن ہے جنہوں نے یہ ایک ناول لکھا تھا 1818 میں میری شیلے جو کہ انگلیش ناول نگار ہیں ایک فیمیل ہیں فاتون تھی ان کی ڈیتھ ہو جو گئی ہے 18 ایک آنے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ ناول جو ہے انہوں نے ایک ینگ سینٹس کے بارے میں لکھا تھا 1818 میں میری شیلے وومن جنہوں نے یہ 1818 میں فرینکسٹ ناول جو کہ ایک ینگ سینٹس کے بارے میں لکھا تھا پرچہ نمبر 54 جیہاں وار اینڈ پیس آپ کا پتہ ہے لیو ٹالسٹے ایک رشین آتھر ہے انہوں نے یہ ایک ناول لکھا تھا جو کہ 1867 میں پبلش ہوا اور اس کی بارہ سو پچیس پیجے تھے رشین آتھر لیو ٹالسٹے جنہوں نے 1867 میں یہ ناول لکھا اور اس کے بارہ سو پچیس پیجے تھے ٹھیک ہو گیا اس ناول کے اندر انہوں نے اپنی عدبی کامیابی کامیابی گزہر کیا اس ناول میں انہوں نے اپنی جو لیٹریلی سکسسیف ہیں اس کی کامیابی ہیں اس کو انہوں نے گا رہی ہے اس کے بعد چلتے ہیں کوششن نمبر 55 پر دیکھیں جی آپ براک حسین اوباما کے بارے میں کوششن آ گئے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا وائٹ بورٹ پر کر لیتے ہیں جی ہاں براک حسین اوباما جو ہے یہ جناب اگست چار 1961 ہوایی USA کی سٹیٹ ہے ہوایی وہاں پر پیدا ہوئے ان کی دیموکریٹک پارٹی کا جو پلٹیکل پارٹی ہے ان کا نام ہے ڈیموکریٹک ان کی بائیف کا نام ہے مائیکل روبنسن انہوں نے اٹھارہ انیس سو بیانوے میں ان سے شادی کی تھی ان کی دو بیٹی ہیں جن کا نام ایک کا نام ہے مالیہ دوسری کا نام ہے ساشا ان کی والدہ کا نام ہے آن آن دونم آن نونم فادر کا نام ہے براک حسین براک اوباما سینئر اور ان کو نوبل پرائز دو دار نوم میں ملا تھا براک حسین اوباما جو ہے جو ایسی کے ایک سٹیٹ ہے ال نیوز ال نیوز کے میں سے یہ جو ہے نا سینیٹر سیلیکٹ ہوئے تھے دو دار پانے سے لے کا دو دار آٹھ تک اور اس کے بعد یہ صدارتی اوبی دوار نام دد کیے گئے اور امریکہ کے چوانیس میں فورٹی فور صدر بنے جنوری ٹوانٹی کو جنوری بیس دو دار نو میں سیلیکٹ ہوتے ہیں اور جنوری دو بیس دو دار سترہ میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے ٹائنگو اس کے بعد ان کے بعد کون آ جاتا ہے ڈانالڈ ڈروم پر آ داتے ہیں یو ایسے میں الیکشن ہوتے ہیں نومبر والے مہینے میں اور اس سے اگلے سال جنوری کی بیس کو خلف اٹھایا جاتا ہے یو ایسے کے اندر ٹوٹل سینیٹر کی سیٹیں ایک سو ہوتی ہیں اور اس وقت آپ کو پڑھتا ہے ریپبلک کی فیفٹی تیری ہیں ڈیموگریٹک فورٹی سیٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سوال اس نے یہ کیا تھا کہ جو براک حسین اوباما ہے وہ کون سی سٹیٹ سے آتا ہے وہ ایکچلی سٹیٹ سے سلکت ہواتا ایل نوز یو ایسے سے تو یہ جناب جواب اس کا بنے گا الی ایلیو نوز کوشن نمبر نیکس پہ جلتے ہیں ہم ہمارے پاس جناب کوشن نمبر ہمارے پاس ہے فیفٹی سیکس دہ بک فرینڈ ناٹ ماسٹر فرینڈ ناٹ ماسٹر باز ریٹن اس کتاب کو جناب والا یہ ایک آٹو بائیوگریفی کتاب ہے جس کو جناب والا ایوب خان نے انیس سو سرسٹ میں پبلش کروایا تھا پولیٹیکل آٹو بائیوگریفی اپنے بارے میں انہیں اپنے بارے میں سیاست کے بارے میں لکھی تھی انیس سو سرسٹ میں یہ پبلش ہوئی اور براک حسین سوری فرینڈ ناٹ ماسٹر ایوب خان نے لکھی تھی کوشن نمبر فیفٹی سیون ہے ہوا دا فونڈر آف دا سلیو دینیسٹی بہت اہم سوال ہے اس کو تھوڑا سا لکھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کو میں نے ایک دینیسٹی لکھ کے دیئے ہیں جو دینیسٹی گیارہ سو نو سو ستتر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انیس سو سنتالیس پاکستان بننے تک کون سی دینیسٹی نے رول کیا کانٹیننٹ کے اوپر اور کون سی دینیسٹی جو ہے یہاں پہ چلتی ہے دینیسٹی رول وائز اس کا کوڈ آپ نے جی جی ایس کے ٹی ایس ایل ایم ای یہ جانت رکھنا ہے جی پہلی جی نو ستتر سے گیارہ سو گیارہ سو سترہ اسوی تک رہی ہے جناب غزنوی ڈینیسٹی جس کو سب تغین نے فونڈ کیا تھا دوسری جناب جی سے بنتا ہے گھوری گھوری گیارہ سو سترہ سے لے کر بارہ سو چھے تک رہتی ہے سلطان محمد نوہوری فونڈر ہے سلیو ڈینیسٹی بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک قطب الدین عیبق کے جو ہے خلجی ڈینیسٹی جناب بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک اس کے بعد جناب تغلی ڈینیسٹی ٹی سے تغلی ڈینیسٹی تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک اس کو جناب گیاسو دین تغلی نے کیا تھا جب پہ خلجی پیچھلی جو خلجی ڈینیسٹی ہے جلال الدین فروز خلجی نے کیا ایسے جناب سادار ڈینیسٹی بنتی ہے خیضر خان اس کو فونڈ کیا تھا چودہ سو چودہ سے چودہ سو چودہ سو کامن تک ایل سے لودی بنتی ہے لودی ڈینیسٹی بہلو لودی نے فونڈر ہے چودہ سو کامن تک پندہ سو پچیس تک اس کے بعد جناب ایم سے بنتا ہے مغل مغل جو ہے زہیر الدین بابر اس کے فونڈر ہے پندہ سو چپیس سے اٹھارہ سو ستاون تک آخری جناب انگلیس ڈینیسٹی ہے اس کے لارڈ کیننگ فونڈر ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستاون تاون تو اب جو قویشن اس نے پوچھا پوچھا تھا کہ سلیو ڈینیسٹی قویشن نمبر فیوٹی سیون میں کہ فونڈر آف سلیو ڈینیسٹی اب فونڈر سلیو ڈینیسٹی کا پہلے تو آپ کو اس کا ڈینیسٹی کا جو رول ہے اس کا پتہ جال گیا دورانیاں پتہ جال گیا بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک اور اس کے بعد اس کے جو فونڈر ہیں جناب قویشن ایبک ساہب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے سلیو ڈینیسٹی کے بارے میں پوچھا ہے اس کو معاملوب ڈینیسٹی بھی کہا جاتا ہے جو بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک رہتی ہے اس کا جو کنٹرول تھا یہ جو ڈینیسٹی ہیں ان کا جو کنٹرول رہا ہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال چینہ کے اوپر یہ پانچ ممالک کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا تھا تو جو گورنمنٹ ہوتی تھی سلیو ڈینیسٹی کے اوپر اس کو سلطنت کہا جاتا تھا اور سلیو ڈینیسٹی کے اوپر جب تھی تو اس وقت ان کے کیپٹل تین رہے پہلا کیپٹل انہوں نے بنایا لاہور میں بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک اس کے بعد انہوں نے جو ڈیلی میں کیپٹل بناتے ہیں بارہ سو چودہ سے بارہ سو نوے تھا جیہا لمبے عرصے کے لیے ان کا آخری جو کیپٹل تھا وہ بارہ سو چودہ سے بارہ سو نوے تک رہتا ہے تو اس کا سلیو ڈینیسٹی کا فانڈر ہے کنٹبتین ایبک صاحب اور اس کے آخری جو رولر ہیں وہ جناب ہیں موجودین کہکہ باد موجودین کہکہ باد اس کے آخری رولر ہیں تو اس کے بعد سلیو ڈینیسٹی کی بجرہ بعد جناب کھل جی نیسٹی آ جاتی ہے جس کے فانڈر جناب آپ کو پتہ ہے خیدر کا خیدر اس کے جلال و دین جلال و دین فیروز کھل جی ہے تو یہ جناب ایک ہمارا سوال تھا اس کے بارے میں لیکن سلیو ڈینیسٹی کو فانڈ کیا تھا قطب و دینیبک نے اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات جو ہے ایک بادشاہ جو ہے جاتا ہے گلاموں کی منڈی میں وہاں سے اس کو ایک خوبصورت لڑکا ترکی ترکی لڑکا جو تھا اس کو نظر آیا اس نے وہ خرید لیا اچھا لگا اس کو شکل اچھی دی اس کو خرید لیا تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ جی آپ کا جو ہے نام کیا ہے تو اس نے کہا جی مجھے نام بتاتے ہوئے میری توہین نہ کریں میں غلام ہوں مجھے جو بھی جس نام سے آپ پکاریں گے مجھے اچھا لگا تو اس کو یہ اس کی بات بڑی اچھی لگی تو اس نے جو ہے سوچا کہ یہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو انہوں نے اس کا پڑھنا لکھنا اس کو سارے کام سکھانے شروع کر دیا تو قطمو دن ایبک جو ہے وہ تاجر کی مطلب غلامی میں رہتا تھا تو ترکی بتا تھا اس کا اس نے جو ہے مطلب ہے تھوڑے ہی ایسے میں تیر سواری شاہ سواری سارا کچھ سیدھ لیا تھا تو ایک بار ایسا ہوا کہ گزنی بادشاہ شاہب الدین غوری جو ہے گھوروں کی دور کا مقابلہ دیکھ رہا تھا تو اس تاجر نے اس کو بتایا غوری صاحب کو شاہب الدین غوری کو کہ میرے پاس یہ ایک لڑکا ہے جو کہ بڑی فن اور مارت ہے اس کے مقابلے میں گھوڑا کوئی نہیں گھوڑا سکتا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا جی آپ انہوں نے ایک اچھا اور دربدست قسم کا گھوڑا دیا جو بہت زیادہ مطلب ہے متی تھا انسان کا انہوں نے کہا جی آپ اس کو دڑائیں تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے دڑایا وہ جناب گیا اور واپس آیا تو جب واپس آیا تو سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن پاؤں کے اوپر وہ گیا تھا اسی پاؤں کے پر وہ واپس آیا تو اسی واقتی شابو دن گھوری نے اس کو خرید لیتے ہیں اس کے بعد شابو دن گھوری صاحب جائے بیٹا کوئی نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ سلطنت جو ہے اس کو دے دیتے قطب الدین نیبک صاحب کو اور اس کے بعد قطب الدین نیبک اس کے والی اس کے بعد پیشن نمبر جناب ہم چلتے ہیں فیٹی ایک پر قصہ سونی مہیوال واد ریٹن بھائی یہ ایک اہم قویشن ہے ہمارے سامنے کہ قصہ سونی مہیوال جو ہے جو پنجابی لینگویج میں لاب سٹوری ہیں رومانٹسٹک سٹوری ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر سوال آتے رہتے ہیں وہ جناب میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ پانچ کونسی سٹوری ہیں جو پیپر میں اکثر آتی ہیں یہ جناب وہ پانچ لاب سٹوری ہیں پنجابی کی رومانٹسٹک سٹوری ہیں جو پیپر میں اکثر آتی ہیں سرسٹ افال قصہ سونی مہیوال فادل شاہ نے لکھا سسی پونو حاشم شاہ نے لکھا مرزا صاحبہ حافظ برخردار رانجہ نے لکھا ہیر رانجہ وارس شاہ نے لکھا لیلہ مجنون نظامی نظامی گنیوی نظامی گنیوی نے لکھا قویشن نمبر فیفٹی نائن پر چلتے ہیں دا میجر لینگویج آپ ایجیپٹ ایجیپٹ یعنی میسر میں ٹوٹل سولہ لینگویج بولی جاتے ہیں اور اس میں سب سے دیادا ایرابک لینگویج ان کی افیشل لینگویج بھی ہے اور سب سے بڑی لینگویج بھی ہے جو زیادہ تر بولی جاتے ہیں قویشن نمبر ساٹھ پر چلتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نیم اٹس اسلام آباد ایجیپٹل آف نیو آپ کو پتہ ہے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ہمارا کیپٹل تھا کراچی چوبیس فروری انیس سو ساٹھ کو کیپٹل کا اننونس کیا گیا اسلام آباد تو عارضی طور پر شیفٹ ہوئے تھے راولپنڈی میں اس کے بعد اسلام آباد میں جب شیفٹ کیا گیا تو انیس سو سر سٹھ میں شیفٹ کیا گیا کیپٹل واض شیفٹڈ تو اسلام آباد سامنے کوششن نمبر سکسٹی وان پر چاہتے ہیں وہ کہتا ہے جی بیجنگ یہ تا نیو نیم آب جیکنی بیجنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے چائنہ کا اہدارل حکومت ہے اور اس اہدارل حکومت جو ہے پہلے اس کا نام تھا پیکنگ پی ای کے آئی اینج پیکنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا پیکنگ نام جو تھا فرس جنوری انیس سو اناسی کو تبدیل کیا گیا فرس جنوری انیس سو اناسی کو یہ نام تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا نام بھی جگرہ ہو جاتا ہے کوششن نمبر سکسٹی ٹو پہ چلتے ہیں وہ کہتا ہے جی بینباد فیمیس فیصل ماسک آپ سامنے باد کمپلیٹڈ فیصل ماسک مسجد جو ہے شاہ فیصل کینگ آف سعودی عربیہ انہوں نے فنڈنگ جی تھی انیس سو چھتر میں اس کی جو کمپلیٹ سٹارٹڈ ہوئی بنانی شروع گئی اور انیس سو چیاسی میں کمپلیٹ ہوئی اس میں تقریباً تین لاکھ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کے چار بڑے منار ہیں جن کی لمبائی نوے میٹر ہے اور اس کو مسجد کا نقشہ جس نے بنایا تھا اس کا نام ہے ویدہ ویدہ دولیکی ویدہ دولیکی کا تعلق ترکی سے کوششن نمبر سکسٹی تری پہ چلتے ہیں ویچہ تو پرنسلی سٹیٹ جب پاکستان اور انڈیا جناب والا ازاد ہوئے تھے تو اس وقت کافی ساری پرنسلی سٹیٹ تھی تقریباً پانچ سو کے قریب ایسی سٹیٹ تھی جہاں پہ جناب نواب سردار راجے رہتے تھے تو ان کا یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنی علیہ ذریعاست کہن کریں یا وہ کسی ملک کسی ہزار علاق کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی کافی ساری تھی جس میں آپ دیکھ لیں بہاولپور ہے سوات ہے خیرپور ہے چیترال ہے گردر بردستان ہے اسی طرح بہت سی جیز ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے جس پرنسلی سٹیٹ نے جوائن کیا وہ جناب تھی بہاولپور بہاولپور پاکستان میں جناب جو شامل ہوئی تھی چودہ اکتوبر انیس سو پت پن چودہ اکتوبر انیس سو پت پن میں بہاولپور پاکستان میں شامل ہوئی کوئشن نمبر سکسٹی فور پر چلتے ہیں آرٹیکل سکس صاحب نائنٹی سیونڈ تھی کانسلیشن ڈیڈ ویڈ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئین کی خلاف وردی کرے گا جو آئین توڑے گا اس کو ہائی ٹیریزین یعنی کہ سزا موت دی جائے گی اس کی جو صدا ہے وہ ہائی ٹیریزین ہے اس کا مطلب ہے اس کو صدا ہے موت تو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی دوزار ساتھ میں آئین کی موت تلقی کیا تھا تو لیکن اس کو ایک عدالت میں صدا دی دوسرے نے بری کر دیا خیر یہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں کئی عام بادنی ہے کوئشن نمبر سکسٹی فائی پہ چلتے ہیں نیم دی آتر آف دو بوک ٹائٹل ایک کیس اپ ایکپلوڈنگ مینگوز ایکپلوڈنگ مینگوز جو بکت ہے اس کو جناب لکھا تھا محمد حنیف نے جو بریٹش پاکستانی ہے رائٹر ہے اور محمد حنیف نے یہ پبلش کرائی تھی جناب ایوالا دوہزار آٹھ میں یہ ایک جو کتاب ہے یعنی ایک ناول ہے جو کہ انیس سو اٹھاسی میں جنرل جیاؤلہ صاحب کا جو تیارہ کریش ہوا تھا اس کے بارے ملی کوئنچہ نمبر سکسٹی سکس پڑے دا نیشنل ایکشن پلان انوز دسمبر دودہ چودہ کنٹین جی ہاں جب آرمی پبلش سکول سولہ دسمبر دودہ چودہ میں آرمی پبلش سکول پشاور پر حمل ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کی تمام آر پورسز اور پاکستان پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن جماعت اور حکومت جماعت مل کر بیٹھتی ہیں اور ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اب دہشت گردی کو جار سے اکھار دینا ساگیے تو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیاتا ہے اس کے بعد جو کہ چوبیس دسمبر دودہ چوتہ کو انوز کیا جاتا ہے جس کے دوران بیس پوائنٹ ہوتے ہیں جس کو مدنہ در رکھتے ہوئے آگے جو ہے کانٹر ٹیوریزم کو جو ہے ٹارگٹ کیا کرنا ہے بیس پوائنٹ انوز کیا گیا تھے جس میں کانٹر ٹیوریزم کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا تو ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان کا جو انوز کیا جاتا ہے وہ چوبیس دسمبر دودہ چوتہ کوئیتا ہے کوئشن نمبر سکسٹی سیون پر چلتے ہیں ہمارے پاس سکسٹی سیون پوچن ہے دہ فیمیس موتی مسجد بارٹین سولہ سو پیتی اس لوگیٹر آپ کا پتہ ہے کہ مغربادشاہ جہانگیر نے سولہ سو پیتیس میں ایک مسجد بنایتی لہور میں اور مغربادشاہ کے دور کی ایک اور مسجد بنی ہوئی ہے تھٹھا میں سندھ میں وہ بھی جناب پیپر میں اثر آتی جاتی ہے تھٹھا مسجد مسجد جو ہے وہاں پر کہاں پر ہے سندھ میں تو وہ بھی مغربادشاہ نے بنایتی موتی مسجد سولہ سو پیتیس لاہور میں مغربادشاہ جہانگیر نے بنایتی اسی طرح پچھن نمبر سکسٹی ایٹ پر چلتے ہیں ان نائنٹی سیونٹی سیونٹی تری کانسٹیوشن آف پاکستان آف پاکستان آف انفوس جیہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے پہلا جب پاکستان انیس سو سنتالیس میں عزاد ہوا تو پہلا جو ہمارے پاس کانسٹیوشن آتا ہے نو سال بعد تئیس مارچ انیس سو چھپن کو لاغو کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ختم کر دیا جاتا ہے مارسلہ لگ جاتا ہے آٹھ جون انیس سو باسٹھ کو ایک اور دوسرا آئین آ جاتا ہے اس کے بعد پھر مارسلہ لگ جاتا ہے پھر چودہ آگست انیس سو تیہتر میں ایک اور نیا آئین آتا ہے جو اس وقت پہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے تو چودہ آگست انیس سو تیہتر کو جو آئین آیا تھا انفورس کیا گیا تھا اسی دن جناب زولفار علی بھٹو صاحب نے پرائیم نسٹر عوضہ کا حلق بھی اٹھ رہا تھا اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ جو چودہ آگست انیس سو تیہتر کو آئین آیا تھا تیسرا آئین آیا تھا اس کے دو سو اسی آرٹیکلز ہیں ٹوٹل اور اس کے جو ہے سات جو ہے اس کی شیڈیو یہ پاکستان میں وہ اس نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں جو کامن ٹائپ ہے اس کا آپشن نمبر ہے اس کے پاس جناب نیوکلر فیملی مارٹی روکل جایڈوائنٹ فیملی آپ کو پتہ ہے ایک گھر کے اندر ایک گھر کے اندر دس دس بندے رہ رہے ہوتے ہیں تین چار کم روکے اندر پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے کیونکہ سارے جو ہے مل کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جسوس سے بھی بہت کام ہے اتنے زیادہ نہیں ہے کہ علیہ دا مکان بنا سکیں علیہ دا رہ سکیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان پاکستان نمبر سیونٹی ہے دی فیمیس بک ایڈیا آف پاکستان ریٹن بھئی جی ہاں آپ کے پتہ ہے جی فیمیس بک ایڈیا آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے بارے میں انسر کوششن انسر کوششن اباؤ پاکستان کے what is پاکستان پاکستان کیا ہے اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی تھی امریکن رائٹر ہے جن کا نام ہے سٹیفن کوئن جنہوں نے یہ کتاب پبلش کرائی تھی ستمبر ٹونٹی ون دوہ دار چار پہلی بار یہ دوہ دار چار میں پبلش ہوتی ہے کتاب تو یہ جناب کوششن نمبر سیونٹی ون سیونٹی ہمارا آج کا آخری لیکچر پوششن تھا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگا اس کا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹ اکثر کہتے ہیں کہ سارا آپ جو انہیں لیکچر بیس منٹ کے زیادہ نہ بنایا کریں اور کچھ کہتے ہیں کہ سارا آپ ڈیلی جو انہیں ایک لیکچر پیپر اپلوڈ کیا کریں تو آپ مجھے سمجھ نہیں آگے کہ میں کن کی بات مانوں کن کی نہ مانوں برحال جو بیس منٹ والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ میں بھی تھک جاتا ہوں اور اتنا لیکچر کو پریپیر کر کے اس کو اپلوڈ کرنا آپ کو نہیں پتا ہے کہ کسی نہ ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے بہت لمبا پراسس ہے خیر آپ نے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے کامٹس کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو جناب اس کو جوائن کریں اور ہمارے سبسکرائبر جوائن بڑھوائیں